السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دوستو کیسے ہیں امید ہے سب خریت سے ہوں گے فٹ ہوں گے زبردست ہوں گے آج کی ویڈیو پہلے میں نے ایجنٹ پر بنائی تھی بھی ایجنٹ کیا ہوتا ہے ہماری ریل سٹیٹ کی فیلڈ میں ایجنٹ کیا ہوتا ہے اس کا کام کیا ہے اس کا رول کیا ہے ابھی میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو اس کے بارے میں کہ ہول سیلر کیا ہوتا ہے اب ہول سیلر آپ ایسا سمجھیں ان سب کے اوپر بیٹھ ہوتا ہے یعنی کہ پہلے ایجنٹ ہے ایجنٹ کے بعد ہوا انویسٹر بنائے پھر ہول سیلر بنائے ٹھیک ہے ان کا کرائیٹیری کیا ہوتا ہے جو ہول سیلر ہوتا ہے اس کا مین کام ہوتا ہے وہ بہت چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتا وہ مین پہ بیٹھ کے کسم کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو اس کے لیٹر بنا رہا ہوں تاکہ اس کی انفرمیشن ہو کہ آپ ہول سیلر کے ساتھ کر کام کرنا تو کوئی پتہ ہو بھی ہول سیلر کرتا کیا ہے ٹھیک ہے اور پھر سے بتانا چاہوں اگر آپ لوگ نئے ہیں میرا چینل دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن جو ہے اس کو آل پہ کر دیں تاکہ میری ساری ویڈیوز جو آپ کو ملتی رہیں اور ٹریننگ کرتے رہے ہیں آپ لوگ اور نئی نیسکلز جو ہوں سیکھتے رہے ہیں اور ویڈیو کائنٹلی پوری دیکھا کریں جنہوں نے ٹریننگ لینے جنہوں نے پورا کام سیکھنا جنہوں نے فیڈل سیکھنی ہے ٹھیک ہے اب ویسے دوست بھائی آگے دیکھ رہا ہے میرا چینل تو وہ بشک پوری نہ دیکھے لیکن اگر آپ لوگ ٹریننگ لینے چاہ رہے ہیں تو کائنٹلی ویڈیو کو پورا دیکھیں تب یہ آپ پر فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب ہول سیلر کیا ہوتا ہے ہول سیلر ہول سیلنگ کرتا ہے اس نے مین پہ بیٹھ کے پاپرٹیز ڈونڈنی ہیں ٹھیک ہے پاپرٹیز ڈونڈ کے اس کو ریہیب کر کے اور اس کو سیل آف کر دیتا ہے اس کا ایک کام تو یہ ہے دوسرا وہ یہ بھی کرتے ہیں وہ سرک پاپرٹیز سرچ کرتے ہیں جو پاپرٹیز واقعی سمجھ میں آ رہی ہے جس کی انہوں نے ایئر بھی نکال لی اس کی آفر پرائس وغیرہ ہر چیز کی کام کر کے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک فائدہ والی ہے اب ان کے پاس آگے انیویسٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ خود انیویسٹر نہیں ہو جسٹ ہول سیلنگ کر رہا ہے تو ہول سیلنگ کے لیے صرف آپ کو انیویسٹ ہونا ضروری نہیں ہے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں ورچول ہول سیلنگ بھی ہوتی ہے اس کے بارے میں میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ ویڈیو اگر بناوں گا ورچول ہول سیلنگ کیا ہوتا ہے یہاں بیٹھ کے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں کس کے ساتھ پارٹنرشپ ہے تو اس کا کیا سین ہوگا کہ وہ پروپرٹیز ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈ کے ان کو اس کا اسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ ہاں بھی اس پر کتنا خرچ ہے یہ فائدہ والی ہے یا یہ گھٹے والی ہے یہ کتنے میں دکھ جائے گی ہر چیز کا آئیڈیا لگا آکے اس کی انیلائزز کر کے پھر اس کو انیویسٹرز کو سیل آٹ کر دیتے ہیں اندر سے اپنا کمیشن لے لیتے ہیں یہ تو سمپل ہولسیلنگ ہوگی اب جو لوگ ساتھ انیویسٹر بھی ہیں ہولسیلر پلس انیویسٹر ایک ہولسیلر ایجنٹ بھی ہو سکتا ہے انیویسٹر بھی ہو سکتا ہے ہولسیلر بھی ہو سکتا ہے ایجنٹ صرف ایجنٹ ہے اگر اس نے ہولسیلنگ شروع نہیں کی وہ صرف ایجنٹ ہے اگر کوئی انیویسٹر ہے تو وہ انیویسٹر ہے ساتھ اگر وہ ایجنٹ بھی بننا چاہے تو ایجنٹ بھی بن سکتا ہے لیکن جو زیادہ سکسفل لوگ ہیں وہ ہول سیلنگ کے ساتھ وہ ایجنٹس بھی ہیں کیونکہ اگر ان کے پاس لائسنس ہوگا تو ایم ایل ایس وغیرہ ان کو مل جاتی ہے ایکسس مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو ایم ایل ایس سے سب سے ایزی طریقہ کار ہوتا ہے کامپیر کرنے کا یا پروپرٹیز پول کرنے کا کامپ کرنے کا ایئر بھی نکالنے کا وہ سب سے بیسٹ بی جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہول سیلر پروپرٹیز سرچ کرتا ہے ٹھیک ہے سرچ کرنے کے بعد اس کو نکالتا ہے اس کی کامپنگ کرتا ہے کامپنگ کرنے کے بعد ان کی ایئر بھی فائنڈ کر کے انویسٹر کو سیل اٹ کر دیتا ہے اندر سے اپنا کمیشن جو ہے وہ لے کے سائیڈ پہ کر لیتا ہے ٹھیک ہے اس کا سیدھا سیدھا سا کام ہے اس کی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اب انویسٹر جو ہے انویسٹر کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ یا تو خود پروپرٹی سرچ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب خود سرچ کرے گا یا پھر وہ دوسرا کام یہ کرے گا کہ وہ کسی ہول سیلر سے جو ہے وہ نکلوا دے گا کسی ایجنٹ کے ساتھ رابطے میں رہے گا اس نے صرف انویسٹ کرنا ہے اس نے پروپرٹی پیسے دی ہے لی بنوائی بنوا کے پھر سیل کرنے پر لگا دی سیل بھی ایجنٹی کرے گا ایجنٹ کا تھوڑ ہوگی خود تو نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ پروپرٹی لینے دینے میں ایجنٹ کا مین کردار ہوتا ہے ایسے کی ریل سٹیٹ کی فیڑل کے اندر جب تک وہ آپ کے ساتھ ایجنٹ اٹائج نہیں ہے تو نہیں ہوگا ایک چیزہ اور ہوتی ہے میں پہلے بتانا بھول گیا تھا ٹائٹل کمپنی ہوتی جو آپ کی ٹرانزیکشنز کو جو ہے ہینڈل کرتی ہے سب کا یعنی کہ یہاں پہ صرف ایجنٹ انویل نہیں ہوتا اگر آپ پروپرٹی لے رہے ہیں دے رہے ہیں تو ٹائٹل کمپنی ہوتی ہے وہ بھی ساتھ کرتی ہوتی ہے تو کوڈینیشن اس کی لازمی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہول سیلر آپ کو ایڈیو ہو جو گئے ہو گئے کہ ہول سیلر کیا کرتا ہے اور انویسٹر کیا کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو ایجنٹ کے بارے میں پہلے بتا دیئے تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ یہ چھوٹا چھوٹا سی کیا کام ان کا کیا ہے کیسے کرتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہے ساتھ کے لئے اللہ حافظ